بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان صاحب کا ہوسٹ محمد وقاس چینل پر نائے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائم کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیضاباد کے کیس کے جاج سمات ہوئی اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو تحریکل عبائق پاکستان کی ایک امیر کا پیغام ہے وہ کیا تھا اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو چلتے ہیں بناہر ٹائم کو ویسٹ کے اپنے ٹاپک کی طرف تو ناظرین کیا ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فریضاب صاحب اپنے 2019 کے ڈیسین کے اوپر عمل درامت کرانے کے لئے بلکل متحرک ہیں اور ایک ایگریسیو موڈ کے اندر ہے یعنی وہ غصے کے اندر ہے کہ 2019 کے اندر جب میں نے فیصلہ دے دیا تو یہ جورت کیس کی ہوئی کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا بلکہ یعنی جو پیمرا ہو گیا الیکشن کمیشن ہو گیا اور بھی جتنی جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے جنسیاں ہو گئی ان سب کو نورسیت بھی دیئے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ جو جو آپ کے لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آپ جو نے وہ ایکشن لے لیکن اس کے ایکشن انہیں کہا کہ نہیں لیا گیا تو آج انہوں نے جو سابق چیئرمن پیمرا تھے اب سار عالم صاحب ان کو بلائیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ آئیے وہ پہنچے اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر اس کا دبا ہوتا تو وہ تو کھل کر برس پڑے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو دبا ہوتا وہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمیز صاحب وہ کہتے تھے کہ نائنٹی ٹو نیوز کو چلنے دو اس کو بند نہ کرو باقی کو آپ بند کر دو یعنی جو تحریک الابیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ تاقریر کا رہے تھے اور اس تاقریر کے ذریعے ملک بھار میں لوگوں کا جو ایک جذبہ تھا وہ عبرا اور لوگ سڑکوں پر نکلے اور سڑکوں پر نکل کر پورے ملک کو جیم کیا یعنی جام کر کے رکھ دیا تو جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا کہ اس کو جو جام کیا گیا ملک کو یرکمال بنائے گیا اور یہ کس کے کہنے پر بنائے گیا اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا تو حمصار علام صاحب نے تو بتایا کہ جرنل فیض حمیز صاحب جو تھے وہ اس کے مائنڈ ماسٹر تھے انہوں نے بلایا کسے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھئے آپ اس چینل کو چلنے دیں اس کو بند نہ کریں تو اس کے اوپر جو نا وہ ساری کورے چل رہے اور نائنٹی ٹو نیوز نے کھل کر یعنی عوام کو حقیقت جو دکھائی گئی جسٹس قاضی فیض صاحب ایک طرف سے کمال کر رہے یعنی جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا ہے کہ فیصل ایک اوپر آپ تنقید کیا کریں یہ آپ کا رائٹ ہے یہ آپ کا حق بنت ہے تو ہم کیا کریں اس کے اوپر بات کریں کہ جسٹس قاضی فیض صاحب اگر آپ عمل درامت کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے اللہ پاک نے آپ کو یہ بہت بڑی عدل کی کرسی نواز ہے آپ اس کے اوپر برا جمان ہیں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جنہ وہ عدل کے پیمانے پورے کریں وہ پیمانے آپ کیسے طرح سے پورے کریں گے کہ آپ ایک کاروائی کریں زبردست انداز سے زبردست طریقے کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی جنہوں نے جنہوں نے ختم نبوت کو پڑاکا ڈالا آپ کہتے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو پکڑیے جنہوں نے یہ کھیل ہی ایسا پیش کیا یعنی وہ جو گیراؤنڈ کے اندر جنہوں نے پورا کا پورا میچ جو تھا وہ ترتیب دیا وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد جو مینف دی میچ بنے جنہوں نے اس پورے کے پورے میچ کو پھر جیتا اور جیت کر پوری دنیا کو بتایا کہ وہ ایسے پلیئر دیں جو ویلڈ چیئر پر بیٹھ کر بھی پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں اس کا نام ہے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا لوہ اپنا سکتا منوایا اور منوا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور پوری دنیا نے پھر دیکھا اس میں کوئی جھوٹ ہو تو بتائیے یعنی وہ مینف دی میچ قرار پائے اور یہ وہ انہوں نے ازاز اپنے نام کی اللہ پاک کی مقصود فرمائے جس طرح سے انہوں نے ختم نبوت کو پر ایک احتجاج ریکارڈ کروایا اور عالمی لیول کے پر یہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا اور پوری دنیا کو ہلاک رکھ دیا گیا اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے یعنی جنہوں نے ختم نے وہ تک اوپر چھیڑ چھاڑ کے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے ایکشن کے ان کے اوپر ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے اوپر نکلے جو اس چیز کے اوپر بہر نکلے یہ کس طرح سے کیس چل رہے اس کیس کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کیسے ہے اور کیوں چل رہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی یا مجھے سمجھائے کہ ہم تو یہی مطالبہ کا رہنا کہ کاروئی ہو کاروئی کا آغاز کہاں سے ہوگا انہوں لوگوں سے ہوگا جو لوگ اس کا موجب بنے جو اس کا سبب بنے اور فیضہ بات دھرنا ہوا اور دھرنے کے نتیجے میں پھر سات آٹھ جانے گئی دس بارہ لوگ شہید ہو گئے اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار وہ شیطان ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا سب سے پہلے ناظرین ختم نبوت کے حلف نامے میں چھیڑ چھاڑ کی چھیڑ کھانی کی وہ لوگ ہیں اس کے ذمہ دار تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہ ایک بدکسمتی ہماری اسے ہم بدکسمتی نہ بولے تو اور کیا بولے تو اس طرح کا جو سینہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف جو نہ وہ بولنا چاہیے اس کے خلاف تو یہ ناظرین سیچویشن ہے جو اس وقت چال رہی ہے جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی ناظرین بولا جائے وہ کام ہے دوسرا تحریک لبائک پاکستان کے جنوبی پنجاب کے جو امیر ہیں جنوبی پنجاب کے سرور شاہ سیفی صاحب ان کا ایک اہم ترین یعنی وہ پیغام سامنے ہے اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے کشمیر کے اپنا فلسطین کے جو بچے ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں لہٰذا ہمارے کارکنان جانے وہ تیاری پکڑیں فول اندازم تیاری پکڑیں آپ اپنی جیب سے قرائے بھریں یعنی بندوباست کریں اور آپ لوگوں نے پانچ نومبر کو اسلام آباد ہر صورت پہنچنے ہر صورت پہنچنے یعنی ہر صورت آپ نے پہنچنے اور پہنچ کر دکھانا ہے کہ یہ دیکھئے ہم پہنچیں اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی اپنا قرائے برداشت کریں اور بھی دو تین ساتھیوں کا قرائے برداشت کریں یعنی لوگ جو بسیں بھی کریں گے اگر کوئی جانا چاہے گا تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے کنٹیکٹ میں رہ سکتا ہے کہ سارا ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں ہمیں لے کر جائے جائے تو وہ بسیں ان کو لے کر جائیں گی اور لوگ جو ہے نا اس میں سوار بھی ہوں گے تو یہ جو ہے نا وہ سارا کسارا سین سارا کسارا سسٹم چال رہا ہے اب جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اس میں جا سکتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں یہ انہوں نے دعوت دی ہے سب لوگوں کو اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اس میں لوگ کتنی بڑی تداد میں شریک ہوتے ہیں شرکت کرتے ہیں سب لوگوں کو جانا چاہیے دل کھول کر جانا چاہیے اور اس میں جتنی بھی لوگ جائیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے کشمیریوں کے حوصلے بھی بلان دوں گے فلسطینیوں کے بھی ہوں گے اور پاکستان سے ایک مضبوط جو نا وہ آواز اٹھے گی فلسطینیوں کے حق میں اور بھی لوگوں کے حق میں لہذا اس کے لئے سب لوگوں کو بلہ تفریح یہ نہیں کہ یہ تحریک لبائک پاکستان کا اس میں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے نون لیگ کے لوگ کہیں یا تحریک انصاف کے لوگ کہیں یا مسلم لیگ نون کے لوگ کہیں یا دیکھئے آپ مسلم لیگ نون کے ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں آپ ان کے کار کونے آپ دیں آپ پی ٹی آئی کے کار کونے پی ٹی آئی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ دیں آپ پپل پالٹی کے کار کونے پپل پالٹی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ دیں آپ کو کسی نے نہیں روکا کسی ایک بندے بھی نے نہیں روکا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں ووٹ نہ دے یہ کریں وہ کریں آپ کو سب نے کہا ہے کہ آپ وہ کریں وہ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ کو کسی نے بھی نہیں روکا کسی نے روکا تو بتائیے جب آپ کو روکا ہے کسی نے نہیں تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پھر وہ چیز ثابت کریں اور ثابت کر کے دکھائیں یعنی کون سی چیز وہ چیز کہ آپ ساتھ ریزی صاحب کے ساتھ نہیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑیں اور آواز کس کی ہے ساتھ ریزی صاحب کی ہے تو آپ بلہ تفریق یعنی سیاست سے ہٹ کا سیاسی طور پر نہیں سیاست سے ہٹ کر غیر سیاسی ہو کر اس مارچ کندر شرکت کریں اور شرکت کر کے ان لوگوں کو جواب دیں کونٹوں کو جواب دیں کہ ہمارے آپس میں نظریات اپنا سیاسی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن جب فلسطین کی بات آئے گی جب مسلمانوں کی بات آئے گی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پپل پارٹی کا لانگ مارچ ہے یہ تحریک لبیک کا لانگ مارچ ہے یہ نون لیگ کا لانگ مارچ ہے یہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے نہیں ہم یہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم سٹینڈ لیں گے ہم کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر بتائیں گے کن کو بتائیں گے ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے آواز بند کی ہے فلسطینیوں کے حق میں ہم اس کے ساتھ رہیں گے یہ چیزوں نہیں چاہیے یہ جذبہ ہونا جب یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ کمیابی جنہ وہ ضرور آپ کے خدم چومے گی جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ لوگ جنہ اسی طرح سے ناکامی ہوتے رہے گے کمیابی پھر آپ کے مقدر میں نہیں آسکتی کمیابی ایک صورت میں آئے گی جب قوم متحد ہوگی قوم کا لیڈر مخلص ہو جب وہ کال دے اور اس کال کو پر عمل پھر کرا کے دکھائے یہ ناظرین چیز ہونی چاہیے یہ اشو ہونا چاہیے تو اس طرح سے جو معاملاتیں وہ چلتے رہتے ہیں اور دعا کریں کہ یہ خیریت سے ملین مارچ ہو جائے بلا تفریق اور لوگ اس میں بڑی تداز میں شرکت کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوں یہ تیام ترین اپ ڈیو جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے ہیں انشاءاللہ میں تک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ